اللہ نے فرمایا آسمان کا مالک بھی میں ہوں للہ ملک السماوات والرد زمین و آسمان میں جو ہے سب کا مالک میں ہوں سب کچھ اللہ نے بنایا ہے سب کچھ اللہ کے لیے ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور اللہ نے فرمایا لوگو میں نے ہی تمہیں بیٹیاں دی میں نے ہی تمہیں بیٹے دیئے جسے میں چاہتا ہوں بیٹے دے دیتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں بیٹیاں عطا فرماتا ہوں فرمایا اللہ نے بیٹے کو نعمت بنا کر بیجا ہے اور بیٹی کو رحمت بنا کر بیجا ہے بیٹی کو اللہ نے رحمت بنا کر بیجا ہے بیٹی اللہ کی رحمت بن کے آئی ہے یہ شان ہے بیٹی کی تبرانی کی حدیث ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی کی عظمت کیا ہے فرمایا جب تم اپنی اولاد کو کوئی توفہ دیتے ہو بیٹے کو توفہ دیتے ہو تو فرمایا صرف بیٹے کو نہیں دیتے ہو کیا کرنا ہے سنیے گا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جب تم اپنے بیٹوں کو توفہ دیتے ہو توفہ دیتے ہو فرمایا سن لو صرف بیٹوں کو توفہ نہیں دینے جب تم اپنے بیٹوں کو توفہ دو تو اپنی بیٹیوں کو بھی توفہ دیا کرو اس لیے کہ بیٹیاں بھی حق رکھنے والی بیٹیاں بھی حقوق رکھنے والی ہیں جس طرح بیٹوں کے حقوق ہیں اسی طرح بیٹیوں کے بھی حقوق ہیں ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں آیا میرے نبی کی بارگاہ میں بیٹھا اسی دوران اس کا ننہ بچہ آ گیا اس نے اس کو چوما چوم کر پیار کے ساتھ اپنی گود میں بٹھایا اس کے بعد تھوڑی دیر گزری اسی بندے کی ایک ننی سی پھول جیسی بیٹیاں گئی لیکن اس نے نہ اس کو چوما نہ گود میں بٹھایا بلکہ ساتھ بٹھا دیا میرے کریم آقا نے جب یہ معاملہ دیکھا میرے آقا کا چہرہ مبارک جلال کے ساتھ لال سرخ ہو گیا میرے آقا حسے میں آ گئے کریم آقا نے فرمایا اے بندے کیا تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کرتا جس طرح بیٹا شان والا ہے اسی طرح بیٹی بھی شان والی ہے جس طرح بیٹا شان والا ہے بیٹی بھی شان والی برمایت تو نے اپنے بیٹے کو پیار سے چوما اسے گود میں بٹھایا لیکن بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں کیا اللہ کے مابون نبی نے فرمایا جس کو اللہ کریم دو بیٹیاں عطا فرمائے اب بشارت سنو بیٹیوں والوں جنہیں اللہ نے بیٹیاں دی ہیں خوش نصیب ہیں اس لئے کریم آقا نے فرمایا سنیے گھتڑ بجائیں گے یہ حدیث سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا کریم آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں جسے اللہ کریم دو بیٹیاں عطا فرمائے اور وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے اچھی کفالت کرے بیٹیوں کی تربیت کرے میرے نبی نے فرمایا جسے اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ان کی اچھی پرورش کرتا رہا میرے آقا فرماتے ہیں اس کی لئے بشارت یہ ہے اس کے لئے انعام یہ ہے قیامت والا دن ہوگا جب وہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا میرا غلام آئے گا فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا میرے ساتھ وہ بھی جنت میں جائے گا اور اس کی شان یہ ہوگی میں اور وہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے والا اس طرح جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں فرمایا بیٹیاں زحمت بن کے نہیں آئی بیٹیاں رحمت بن کے آئی اسی لئے تو میں کہتا ہوں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں اور ماں سے وفائیں کرتی ہیں اور باپ کی عزت کرتی ہیں اور ماں سے وفائیں کرتی ہیں اور باپ کی عزت کرتی ہیں ماں باپ کی حمت ہوتی ہیں بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں یہ شان اللہ کریم نے بیٹیوں کو عطا فرمائی ہے میرے کریم آقا نے فرمایا لوگو بیٹیاں اللہ کی رحمت بن کے آئی ہیں اور میرے نبی نے صرف فرمایا نہیں امت کو کر کے بھی دکھایا جب میرے آقا کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ دوزارہ سلام اللہ علیہ جب میرے کریم نبی کی بارگاہ میں آتی جب میرے آقا اپنی بیٹی کو دیکھتے میرے آقا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے جس کے استقبال کے لیے فرشتے کھڑے ہو جائیں جس کے استقبال کے لیے مسجد اقصہ میں نبی کھڑے ہو جائیں جس کے استقبال کے لیے سوالات صحابہ اعترام کے لیے کھڑے ہو جائیں وہ نبی اپنی بیٹی کو دیکھ کر استقبال کے لیے کھڑا ہو جاتا یہ ہے شان بیٹیوں کی تین بیٹے چار بیٹیاں تین بیٹوں کو اللہ کریم نے اپنی بارگاہ میں بولا لیا ان کا ویسال ہو گیا مگر چار بیٹیاں آگے ان کی زندگی گزرتی رہی لیکن تین بیٹیاں حضور کے ویسال سے پہلے ہی ویسال فرما گئی لیکن زہرہ پاک کی جو ویسال ہے حضور کے ویسال کے بعد ہوا تو پتہ یہ چلا اگر بیٹیاں عظمت والی نہ ہوتی اللہ اپنے محبوب کو چار بیٹیاں ناتا چار بیٹیاں اپنے محبوب نبی کو اللہ نے عطا فرمائی اور انہی بیٹیوں میں پھر ان سے اولاد ہوئی اور حضرت زہرہ پاک سے جو اولاد ہوئی آج وہی اولاد کائنات میں سید کا درجہ رکھا آپ کو پتہ ہے ہر نسل جو چلتی ہے وہ بیٹے کے ذریعے چلتی ہے لیکن آقا کا تو کوئی بیٹا تھا ہی بیٹوں کا تو اب کون سی کون سا سلسلہ ہوا کہ آج حضور کی اولاد موجود ہے تو آقا فرماتے ہیں ہر نبی کی اولاد اللہ نے اس کے بیٹے کے ذریعے چلائی نسل بیٹے کے ذریعے چلائی لیکن آقا فرماتے ہیں میرا یہ کمال ہے اللہ نے میری نسل میری بیٹی زہرہ پاک کے ذریعے چلائی آج زندہ با کہہ دو ذرا سبحان اللہ جو بھی سید ہوگا نا سید اگر کوئی بنا مولا علی کی باقی بھی ازواج ہیں لیکن ان بی بیوں سے جو اولاد ہے وہ سید نہیں ہے حاشمی کلہ سکتی ہے آوان کلہ سکتی ہے مولا علی کی اولاد میں آوان کلہ سکتے ہیں حاشمی ہو سکتے ہیں علوی ہو سکتے ہیں لیکن سید اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ زہرہ پاک کی اولاد میں سے یہ ہے بیٹی کی شان اندازہ فرمائے اللہ نے اپنے محبوب کو بیٹیاں عطا کر کے دنیا والوں کو بیٹی کی شان دکھائی ہے یہ بیٹی کی شان ہے اور کریم آقا فرماتے ہیں اگر فضیلت دینی ہوتی فضیلت دینی ہوتی بیٹے اور بیٹی میں سے تو آنکا فرماتے ہیں ویسے فضیلت میں نے نہیں دی دونوں کو اللہ نے برابر رکھا لیکن فرمایا اگر اللہ بیٹی یا بیٹے میں سے کسی کو مجھے اجازت دیتا کہ فضیلت دو تو فرمایا میں پھر بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا اگر میں جس طرح حضور نے یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا یعنی حضور نے فرمایا عظمت بتائی اسی طرح آقا نے فرمایا فضیلت نہیں ہے لیکن اگر فضیلت بتانی ہوتی میں اگر دیتا تو بیٹی کو بیٹے پر فضیلت دیتا یہ شان ہے بیٹیوں کی اور آئیے کون سی بیٹیاں کون سی شان والی آج بیٹے جائیداد کے بھی مالک بن جاتے ہیں براست کے مالک بن جاتے ہیں لیکن بیٹیاں نہ جائیداد کا مطالبہ کرتی ہیں بیٹے تو جناب باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھے جائیداد میں اس آج آئیے لیکن آپ کو بیٹی نظر نہیں آئے گی کہ وہ باپ کے سامنے اس طرح کھڑی ہوگے مجھے جائیداد چاہیے یہ بیٹی کی عظمت ہے اور جس طرح درد اور پیار بیٹی کے دل میں ماں باپ کے لئے ہوتا ہے شاید بیٹوں کے دل میں نہ ہوگی اور آئیے ایک کراچی کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں بیٹیوں کی شان کیا ہے کراچی کا ایک بندہ تھا جس کی چار ملے تھی چار ملوں کا مالک جب اس نے اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہی تو اپنے چار بیٹے تھے ایک بیٹی چار ملے بیٹوں کے نام کر دی بیٹی کے نام کچھ بھی نہیں بیٹی کو شادی کر کے رخصت کر دی پھر وہ وقت آیا کہ وہ بیمار ہوا بیماری میں مبتلا ہوا اور اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کے گردے فیل ہو گئے حسبتال میں پڑا ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو پھر گردہ چاہیے کوئی نہ کوئی گردہ تجھے دے گا تب تو زندہ رہ سکتا ہے بیٹوں کو کہنے لگا بیٹو تم چار میرے بیٹے ہو میں نے پوری زندگی تمہارے لیے محنت مشکت کی آج میرے اوپر یہ سخت اور مشکل گڑی آ گئی ہے تم میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا کون ہے جو میری اس مشکل گڑی میں مدد کرے گا بیٹوں نے جب یہ معاملہ سنا انہوں نے کہا جی ابھی تو ہماری جوانی کا وقت ہے ہم اپنی جوانی خراب نہیں کرنا چاہتے زندگی خراب نہیں کرنا چاہتے گردہ نہیں دے سکتے پیسے چاہیے تو دے دیں گے مگر گردہ ہم نہیں دے سکتے اسی دوران وہ مرنے کے عالم میں ہے بس مرنے کے قریب ہے جب بیٹی کو پتا چلا کہ میرا باپ حسبتال میں تڑپ رہا ہے بیٹی روتی روتی تلپتی تلپتی حسبتال میں پہنچی اپنے باپ کے قدموں میں پڑی ہے جب ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ تیرے باپ کی یہ حالت ہے جب تک گردہ نہیں ملے گا یہ زندہ نہیں رہ سکتا بیٹی نے جب یہ سنا تلپ کے کہنے لگی میرے دونوں گردے لے لو مگر میرے باپ کو بچا یہ سننے کی دیر دی جب سنا نا باپ نے پھر باپ کو یاد آئی کہ جن بیٹوں کے لیے میں نے پوری زندگی مشکت محنت کی سب کچھ ان کے نام کیا آج وہ کام نہیں آئے لیکن جس بیٹی کی نام کوئی بھی چیز نہیں کی اسی طرح رخصت کر دیا اس کی پروائی نہیں کی اس کو جناب ترجی دی ہی نہیں ہے آج وہ بیٹی اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار یہ ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہے اب آپ ساروں نے پڑھنا ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں بیٹیاں ساروں کی آباز آجائے اللہ کی رحمت ہوتی ہے بیٹیاں بے ہیں اور ماں سے وفائے کرتی ہے اور باپ کی عزت کرتی ہے ماں باپ کی ہمت ہوتی ہے بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے شان ہے بیٹیوں